بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاکیقی ٹی وی میں آج کی تازہ ترین خبروں میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اصف غنی کا افغان طالبان کے خلاف ایک بڑے آپریشن کی تیاری کرنا ہے یہاں اس ویڈیو میں ذکر ہوگا افغان فوجوں کی جانب سے اسی آپریشن سے انکار کر دینا اور اپنی تنخواہیں آدھا کرنے کا مطالبہ کیا ہے یہاں ذکر ہوگا اس تصویر کا جس کی وجہ سے افغان آرمی افغان طالبان کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور یہاں آپ دوستوں کو بتایا جائے گا امریکی اہم ترین جنرل برائے افغانستان کارٹ میلر کے بارے میں حاکیقی ٹی وی کم وقت میں تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کرے گا اگر آپ دوستوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں حاکیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولی گا شکریہ سب سے پہلے آپ دیکھیں افغان طالبان نے جہاں سے اپنے مقدس تحریک کا آغاز کیا تھا آج بیس سال بعد ایک دفعہ پھر افغان طالبان کندھار پہنچ چکے ہیں بلکہ یوں سمجھے کہ یہاں ایک دو دن میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے کہ افغان طالبان مکمل طور پر یعنی سو فیصد علاقے پر قبضہ کر لیا ہے دیکھیں یہاں کندھار کو تقریباً فتح کرنے کے بعد مولوی صاحب امیر خان افغان فوجوں کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے فتح مکہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا اپنا گھر ہے یہاں جیسے چاہو اور جہاں چاہو آزادی سے گھوم سکتے ہو اور ہم آپ کو سیکورٹی بھی دیں گے مولوی صاحب کے اس ویڈیو نے دنیا کے ان تمام مخالفین کے اندازے غلط ثابت کر دیے ہیں جو چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ افغان طالبان ویشی ہیں ایک دفعہ اگر ہاتھ کوئی آجائے تو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں یاد کریں کہ کس طرح دجالی میڈیا افغان طالبان کو ظالم گروہ کی طرح پیش کرتا رہا ہے لیکن افغان طالبان کی اس زبردست حسن سلوک کی وجہ سے الحمدللہ آج سب دجالی اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں اشفغانی کابل میں بیٹھ کر ابھی تک کوشش میں ہے کہ کسی طرح افغان طالبان کو روکا جائے پہلی دفعہ سرکاری ذرائن ہے ابھی بھی شکر ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ افغان طالبان آدھے سے زائد افغانستان پر اللہ کے حکم سے کابل ہو چکے ہیں یقین کیجئے اس وقت واقعی میں اشفغانی گبرانے لگا ہے اور افغان طالبان کے خلاف ایک بڑے اپریشن کی تیاری شروع کر دی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ افغان فورسز اپنی پوری تیاری کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں فیض آباد پہنچ چکی ہیں جہاں اپریشن کا آغاز ہوگا ذرا غور سے دیکھیں اس تصویر کو کہیں سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ مٹھی بر فوجی یہاں طالبان کے خلاف اپریشن کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ ان کے مایوس شیرے ذرا غور سے دیکھیں جیسے زبردستی ان بیچاروں کو یہاں پکڑ کر اللہ کے شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا ہو آپ یہ دیکھیں اس تصویر میں ایک اتحادی فوجی طالبان کے حملے کے دوران قربان کے پکرے کی طرح کس طرح ایک افغانی فوجی کو آگے کر رہا ہے اور خود وہ محفوظ زگا پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہا ہے افغان آرمی جان چکی ہے کہ نہ تو یہ اتحادی ہمارے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی اشتف غن کیونکہ ان دونوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے اور آپ دوستو کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ اس وقت کابل ائرپورڈ پر ایک سپیشل تیارہ کھڑا گیا ہے اگر حالات خراب ہوئے تو اشتف غنی نے اسی تیارے میں فرار ہو جانا ہے کیا یہ سب کچھ افغان اہلکار نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ پوری طرح یہاں ماحول کو سمجھ چکے ہیں اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کر رہے ہیں دوسری جانب اسکوٹ میلر نے امریکہ سے کہا آئے کہ افغانستان ہاتھ سے نکل رہا ہے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے اس کا ایک بہترین حل تلاش کیا جانا چاہئے ہم کو واقعی میں افغان طالبان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے دعا ہے اللہ پاک سے کہ افغان طالبان کو ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بھی آمین اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولے گا شکریہ